لگا دیں گے اشتہار کے حفاظدار صاحب ملک سے غائب ہے کیا عمران خان کو سپورٹ کرنے نہیں انٹریسٹ یہ تھا کہ یہ آدمی جو ان کے خلاف ایبسولوٹی نوٹ کر کے نہ پیسز نہ اوبر فلائس نہ کچھ دینے کے لیے تیار تھا یہ آدمی ان کے خلاف تھا جو ہمارے لیگر نے کہا ہے ہم ان کے ساتھ پرے ہیں ہم اسی کے دے چکے ہیں اسلام علیکم اسپیشل ریپورٹ ناظرین آج پروگرام میں بڑے کچھ اہم معاملات کے حوالے سے بات ہے کہ عمران خان صاحب اپنے جس مواقف پر قائم تھے کہ حکومت امریکی سازش کے تحت جو ہے وہ لائی گئی ہے اور ان کی حکومت کو اس سازش کے تحت ہی ہٹایا گیا ہے کل وہ انہوں نے آن لائن نیوز کو انٹریو دیتے ہوئے بھی یہ بات برقرار رکھی ہے انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانیوں کا حق ہے کہ وہ اپنی منتخب حکومت لے کر آئیں فوری طور پر انتخابات کی جانب جائے جائے آج اس پر بھی بات ہوگی ساتھ ساتھ یہ بات ہوگی کہ اس وقت سپریم کورٹ کی جانب پاکستان تحریک انصاف نظریں لگائے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ رولنگ دے گی جو درخواستیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی ہیں کہ کیا انہیں آئینی حق نہیں ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کر سکیں جس طرح سے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے ایسا کبھی آمریت کے دور میں بھی نہیں ہوا آج اس صورتحال پر بھی بات ہوگی اور پروگرام میں آج ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جس میں وزیر آزم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب وہ ٹرکی کے دورے پر جا رہے ہیں لیکن اس دورے کے ساتھ جہاں جو کامیابیاں جو کامرانیاں جو ناکامیاں ہوں گی وہ تو بعد کی بات ہے لیکن اس دورے سے پہلے ایک بڑی زبردست چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے کہ ایک وزیر کہتے ہیں کہ زہر کھانے کو پیسے نہیں ہے ایک وزیر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال خاصی ناگفتبہ ہے لیکن ہم وزارت اطلاعات کی جانب سے دیکھتے ہیں کہ کروڑوں روپے کے اشتہارات پاکستان کے ٹیلویجنز کو اور پاکستان کے قومی اخبارات کو دھڑا دھڑ جاری کیے جا رہے ہیں یہ اتنا لمبا چوڑا کیا فنڈ موجود تھا کہ یہ اشتہارات کے ذریعے میڈیا کو جو ہے وہ منیج کیا جا سکتا ہے یا میڈیا پر خبروں کو روکا جا سکتا ہے یا کیا کیا جا سکتا ہے آج اس صورتحال پر بات ہوگی کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان تمام تر اشیوز پر بات کرنے کے لیے جناب زفر حلالی صاحب بہت شکریہ زفر حلالی صاحب سینے ترجعکار بھی ہیں سابق صفیر بھی ہیں آپ کو شکریہ دا کرتے ہیں سر آپ نے وقت دیا عمران یاکوب صاحب سینے صحافی ہیں ترجعکار ہیں بہت شکریہ عمران یاکوب صاحب سے بھی ہم اس صورتحال پر بات کریں گے کیونکہ میڈیا کو اس وقت جو ہے وہ کس طرح سے بار بار یہ تنقید کا منشانہ بنایا جا رہا ہے اور دوسری جانب میڈیا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ منیج بھی ہو رہا ہے سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں زفر علالی صاحب میں چاہوں گا آپ سے کہ یہ پہلے کہا گیا کہ سعودی عرب جا رہے ہیں وزیراعظم سعودی عرب گئے اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ پاکستان کے دوست ممالک سے سپورٹ ہوگی چیزیں بہتر ہو جائیں گی ترکی کا دورہ آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہی بات کا پیش خیمہ ہے کہ وزیراعظم ترکی جائیں پھر کوئی پاکستان کے لیے کچھ مدد ہو یا ترکی کے دورہ صرف خیرسگالی جس طرح سے پاکستان کے ایک ہوتا ہے وہی ہوگا یا کچھ فائدہ پاکستان کو حاصل ہو سکتا ہے پتہ تھی پاکستان کو فائدہ ہوگا کہ نہیں مگر ایک چیز تو ضرور یہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں اور جتنا ہم نے پڑا ہے اقباروں میں وہ لکھا یہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں انانونس کرنے کے لیے کہ انڈپرینڈنٹ پاوہ پروجیکٹس ترکی کے ایک دو تھے جنہوں نے پیسے نہیں ملے ہیں اب وہ پیسے ان کو ملیں گے اس لیے کہ ترکی کے دوست پرائم منسٹر شہباز شریف آگئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو پیسے ویٹھلڈ کیے گئے تھے مجھے نہیں پتا کس وجہ سے ان کے اور دوسرے ملکوں کے بھی آئی پی پی نکال کے طور پر چائیں نا وہ پیسے اب ان کو ملیں گے تو یا پیسے آگے ہوں گے یا اگر نہیں آئے ہوں گے تو پھر وہ کہہ رہے ہیں وہ ری ڈائریکٹ ہوئے ہوں گے ادھر سے لے کے ان کو دے رہیں بارہ یہ جو بھی وجہ ہے اس سے پتہ چل جانا چاہیے کیسے ہوا ری ڈائلیکیشن کیسے ہوئی اور یہ ٹائمیں اس کا اس وقت کیوں تھا تو یہ جو ٹائم کی حوالے سے جو آپ سوال کر رہے ہیں سر اس کا اور دوسرا آپ نے بھی آج تمام اردو انگریزی اخبارات تمام نہیں کچھ اخبارات میں ہاف پیجز اشتہارات دیکھیں وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کیا ریٹس میں ہوتے ہیں پھر دھڑا دھڑ سب سے اشتہارات چل رہے ہیں مختلف چینلز پر یہ ایک جانب تو ہم یہ سوچ رہے تھے واقعی جو حالات بہت ناگفتب ہیں دوسرا بار بار روزانہ کی بنیاد پر یہ جو اشتہارات حکومتیں دے رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ مینج کیا جا رہا ہے یا واقعی پیسہ خزانے میں ہے کچھ تہارات کی مد میں اڑایا جا رہے ہیں پتہ نہیں شریف کی کوئی پرائیوٹ لٹری نکلی ہوگی یا پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا مگر ایک چیز تو ضرور یہ ہے کہ ان کے پاس نفاظ کے طور سے ایک زمانے میں ایک چینل ہے نام نہیں دوں گا جن کو مہینے 38 کرول مرتا تھا صرف ایڈورچسمنٹ میں صرف ایک چینل سے اور وہ 38 کرول میں ان کا فرض یہ ہوتا تھا کہ وہ ویڈھولڈ کریں ٹیکس ویڈھولڈنگ ٹیکس بھی اس میں شریف جس کو ان کا فرض ہوتا تھا کہ جا کے ڈپاؤزٹ کریں گورنمنٹ اکاؤنٹ پہ مگر کچھ سالوں کے لیے وہ اکاؤنٹ نہیں ڈپاؤزٹ ہو رہا تھا اور جب معاملہ اٹھایا گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا انٹریسٹ اس پہ ماؤنٹ کیا تو دیکھئے یہ لوگ جو ہے اس قسم کے ہم دیکھتے رہے ہیں ہمارے حکومت میں حکومتوں میں کہ اس قسم کے طریقے ہیں ان کو پریس کو منپیولیٹ کرنا پریس کو اپنے طرف کھینچنا اور یہ تو پرانی بات ہے سب کو پتہ ہے حلالی صاحب امران خان صاحب مسلسل اپنی بات پر اس پہ قائم ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے مختلف جو امریکن میڈیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں انہوں نے اس سازش کا ذکر کیا جس پہ وہ پہلے دن سے بات کر رہے ہیں اور اسے سازش کو جو ہے وہ امریکن سازش کے ہی طور پر وہ گردانتے بھی ہیں تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات جس نہج تک امران خان صاحب لے گئے ہیں اس کے بعد ان کو احتجاج کی اجازت ہونا اور اس حکومت پر کیا اتنا پریشر ہونا کہ انتخابات کا یہ بات کا یہ اعلان کر سکے ممکنات میں ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے کہ ان کا صحابق وزیر آزم جب ایک سٹیٹمنٹ کہا تھا کیا وہ سٹیٹمنٹ جوبتا یا سچ تھا اور اس لیے امران خان نے کہا انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے وہ انکوائری کے تو نومینیشنز آج تک جج نہیں ہوا ہے کیوں شروع چھوڑیے ججز بھی ابھی تک نومینیٹ نہیں ہوا ہے میرے خیال میں اس لیے کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری دیکھیں گے اس میں صافتی صد آپ کو انفرمیشن ملے گا کہ امریکن بڑے انٹریسٹڈ ہیں ان چیزوں میں اور انہوں نے نہ صرف پیسے مگر جتنے ملکات ان کے ایمبیسی اوپیشلز کے ہوئے تھے پاکستانی پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے ناخوش تھے وہ کیا بتاتا ہے وہ صرف ایک ہی چیز بتاتا ہے نا کہ یہ ان کو انٹریسٹ تھا کس لیے انٹریسٹ تھا کیا امران خان کو سپورٹ کرنے نہیں انٹریسٹ یہ تھا کہ یہ آدمی جو ان کے خلاف absolutely not کر کے نہ پیسز نہ اوپر فلائس نہ کچھ دینے کے لیے تیار تھا یہ آدمی ان کے خلاف تھا تو اگر یہ نکل سکتا ہے کیوں نہیں اور پیسے کدھر سے آئے اور یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تین سو سندھی پولیس والے کیسے پہنچ ہوای جار سے نہیں آئے دیمنسٹریشن پہ آئے یقین کریں جو دیمنسٹریشن پی 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 نے اناؤنس کیا تھا وہ لوگ ان کے اس میں کون تھا وہ دیمنسٹریشن میں دیکھیں یہ سب چیز انکوائری میں آ جائیں گے اور سب چیز پتا چل جائے گا کتنا مداخلت تھا امریکنوں کا اور پیسوں اور یہ وہ کیوں نہیں بھائی اسی ملک میں اسی ملکوں میں امریکن نے انٹرین کیا ہے دو سو ریجیم چینج کودے تاز ہوئے ہیں تو پیٹوٹ بھی تھی یہ پوری ہسٹری ہے جو آج اس کی آپ بات کر رہے ہیں لیکن انکوائری کے جو آپ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس پر شاید کب عمل ہوگا یہ تو اب وقت بتائے گے جمیل فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انکر پرسن تجزیہ کار ہیں حلالی صاحب ہمارے ساتھ رہے گا جمیل فاروقی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بڑی تیزی کے ساتھ جو ہیپننگ میں چاہوں گا کیونکہ آپ خود میڈیا پرسن ہیں جمیل فاروقی پہلے تو ہم کومنٹ وہ کریں گے آپ بھی دیکھ رہے ہیں انگریزی اردو اخبارات پاکستان کے ٹیلیویجنز دھڑا دھڑ اشتہارات تو آنے دیکھ کے ہوں گے خبریں آپ کو کم مل رہی ہیں دیکھنے کو اشتہارات زیادہ ہیں تو یہ تو کہہ رہے تھے کہ خزانہ خالی ہو گیا ہے ہے کوئی نہیں چیزیں کچھ بہتر نہیں ہے تو اب یہ جو میڈیا کی طرف پورا کھول دیا گیا خزانے کا مو تو یہ کیا پتہ دیتا ہے کیا اب آگے آنے والا ہوگا کہ پیٹل بینگا ہوگا تو اس پر کوئی بات نہیں کرے گا کوئی ایڈیٹوریل نہیں رکھا جائے گا اگر مہنگائی ہوگی تو اس کو کچھ اور نام دیا جائے گا بہت شکریہ مدفر یہ ہمارے ملک کا علمیہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک کے میں رہتے ہیں جہاں پر جو سیاسی جماعتیں ہیں دو تین سیاسی جماعتیں ہیں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ملکہ رکھتی ہیں وہ ملکہ رکھتی ہیں لوگوں کو مینج کرنے کا اداروں کو ہونسٹیج بنانے کا پیسہ دے کے ان کا موں بند کرنے کا یعنی کھانے کو زہر کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن لگانے کو کرون روپے کے اشتہارات ہیں کہ میاں شباہ شریف صاحب ترکی جا رہے ہیں ان کے دورے کے اشتہارات تیلیویزن کے اوپر بھی اور روپے ہیں اور ان کے جو ایک اور میاں صاحب ہیں وہ اتنے لمبے دورے پر گئے ہیں ان کی واپسی کلاش ایک گمچدگی کا کوئی اشتہار نہیں لگایا ہے لگائیں نہ اشتہار کہ بڑے میاں صاحب اتنے اثر سے گمچدہ ہیں ان کو واپس لانا ہے اب تو ان کا پاسپورٹ بھی بن گیا لگا دیں ایک بڑا اشتہار اس کے پر کرنے آروں کا مو بند کرنے کچھ دن کے لیے لگا دیں گے اشتہار کے افاددار صاحب مل سے غائب ہیں واپس کب آئیں گے وہ نہیں لگائیں گے انہوں نے کیا لگانا ہے جس دورے کی شاید امپورٹس ہی نہ ہو جس کی کوئی اگر ہوگی بھی تو آپ اس دورے کے بعد اگر کوئی سمرات لے کر آرہے ہیں تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو بتائز کریں لیکن آپ جانے کے لیے اشتہار لگا کر جا رہے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اور تو کوئی میں میرے مون سا پھر دکھا رہے ہیں جو بائیڈن جا رہے ہیں شباز شریف صاحب کو آئیو جن کے پر بھی ترسٹ ہی نہیں ہے اس قوم کا اس قوم کا اس پارلیمان کا ترسٹ ایکی نیول تک ہے اس سے زیادہ نہیں ہے پبلک پارکی ہوئی ہے کروڑا ان کے خلقے ہیں ان کے خلقے ہیں اب وہ اس لی ہے تو اب آپ اندالہ لگا لیے وہ شکس استحاروں کے اوپر چل رہے ہیں اور ہماری کی میڈیا ہاؤسز ان کو شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے سارے مو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بتائیں اب پیٹھول کی کیم پہ نہیں پڑھ رہی ہیں وہ سارے مین سریم جو مین اینکل سے روزانہ تین روزہ پڑھنے کے اوپر چیکھیں نکل جاتی تھی ایک ہی جٹکے میں تیس وزہ پیٹھول بڑھا دیا ہے سب سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ لوگ بات کریں گے کہ میہ شایباد شریف صاحب کی جو پالیسیز ہے اس میں کھا رکھتنا ہے ان کی مایشت کہاں پر کتنا تینٹ ہا رہی ہے نہیں کریں گے کیوں کیونکہ ان سب کے موپند کیے جا رہے ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں ہم کے اوپر سکتا ہے آپ یہ جدہ لفا بایا ہے کیونکہ یہ رائٹ سائیڈ اور اس سٹری پر کیوں کھڑے ہوئے ہیں بڑا سوسناک ہے یہ علمیہ سے کام نہیں ہے دیکھیں میں بھی ایک ٹی وی چینل میں کام کرتا ہوں ہمارا بھی ایک اخبار ہے میں اگر آج ایک آواز اٹھا رہا ہوں ایک بیلنس دوئے میں اٹھا رہا ہوں ہمیں اخبارات میں اشتہاروں کی ضرورت نہیں ہے آپ رائٹ کو رائٹ کہنے کا حوصلہ رکھیں اور غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھیں اور جن جن اخبارات میں یہ لگے ہیں میرے خیال میں وہ بھی اس قائن میں اتنے ہی شامل ہے جتنے یہ روک شامل ہے وہ تو آپ ان کی بہتر طور پر مجھ سے بہتر طور پر آپ ایڈیٹوریل سنس جانتے ہیں کہ جو آج کی شہصر کی جسے ہم کرتے ہیں یا ہیڈ لائن ہے وہ اس کا انگل کیا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جمیل صاحب میں جو بات حلالی صاحب سے کر رہا تھا میں آپ چاہوں گا اب دوبارہ سے عمران خان صاحب تیاریاں کر رہے ہیں وہ آنے کی آپ کو لگ رہا ہے وہ اسلام آباد مارچ کے لیے تیار ہو کر آ پائیں گے اور جو انہوں نے سپریم کورٹ پر تک کیا کیا ہے کہ سپریم کورٹ رولنگ دے اب وہ تو آئین و قانون کے مطابق جو بھی سپریم کورٹ ہونرے بلد کرے گا لیکن کیا نیشنل اسمبلی کی جانب رخ ہو گا یا پھر مارچ کی جانب رخ ہو گا عمران خان صاحب فاروقی صاحب میں آپ سے میں پھر آتا ہوں حلالی صاحب کی طرف میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا یہی کومنٹ آج چاہ رہا تھا مجھ سے جاننا چاہ رہا تھا خان صاحب تیار ہیں خان صاحب ہر حال میں تیار ہیں سپریم کورٹ کی طرف ان کا دیکھنا بجا ہے کیونکہ جس انداز سے مدصر پاکستان کی شہراؤں کے اوپر سر عام دن کے وقت خواتین کے اوپر شیلنگ کی گئی ہے کوئی شرم آتی ہے ان کو آپ کو سنگل آؤٹ کرنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے کہ اس ملک کی خواتین چاہے ان کا تعلق کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے ہو ان کے ہاتھوں میں کیا گنے تھیں انہیں پسٹول پکڑ رکھتے ہاتھوں میں یا ان کے پاس ہینڈے نے بچے شیر خوار بچے ان کو چھوڑیں ان سے دس بارہ بارہ تار تیرہ سال کے بچے ان کے اوپر آپ نے شیل فائر کیے ان کو چھوڑ دیں ہم میڈیا پرسنل کا جنرلیس کا کیا کسورتا ہم تو کمریل کے لیے موجود تھے آپ نے ہمیں بھی اسی سنگل آؤٹ کرنے کی بجائے اسی دھارے میں چھوڑ دیا تو یہ جو کچھ ہوا افسوسناک تھا اور وہاں سے اجاز لیں کہ ان کو روکا جائے کہ اس طرح کی اوپن شیلنگ نہ کریں آنسو گیاس کے شیل فائر نہ کریں وہ بھی ایکسپائر کیونکہ انسانی حکوم کی بھی غلال ورزی ہے اور آپ کے ملک کے اندر دیموکرائٹک حمال کرنے کا ایک شاستانہ ہے تو میرے خیانے ہی اس آل دے ویڈی کسی بھی وقت کل وہ اناؤنس کر دیں گے چھ دن کی انتی ڈیڈ لائن پوری ہو رہی ہے اور میرے پاس جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق مد جون کے بعد ہی وہ اب کوئی لانگ مارچ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے انہیں اپنی تمام پارٹی کو دیں گے اب جب جب وہ انٹرویوز دیں گے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے there is a possibility and higher chances are there اور وہ یہ کہ شاید خان صاحب کو لانگ مارچ کرنے کی نوبت نہ ہی ہے اس سے پہلے ہی کچھ ہو جائے یہ میرے پاس جو انفرمیشن ہے میں آپ کے پاس چلیں یہ میڈ آف جون آپ جو بتا رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا معاملات ہوتے ہیں خان صاحب کا اعلان بارحل برقرار ہے وہ ہونا ہے کہ کیا ہے فیض اللہ کموکہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کرانوما ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ کموکہ صاحب آپ کے وقت کا اثر پنجاب پہ تو بہت زیادہ یہ بات ہوئی کہ کچھ کیا ہی نہیں رانہ صلی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو گولی چلانے کے ارادے سے آئے تھے جس کے وجہ سے روکنا بڑا ضروری تھا کیونکہ وہ فتنہ اور فساد اس کو کہہ رہے ہیں مارچ نہیں تھا کوئی سیاسی تو سر اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں دوبارہ سے کوئی ایسا مارچ ہے دیکھیں رانہ صلی اللہ جو ہے وہ فیصلہ بارک سے ہے اور میں بھی فیصلہ بارک کے لیے میں نہیں ہوں ٹھیک ہے میرا ہی شہر ہے اور میں میں رانہ صلی اللہ کے جبرو تشدد کے باوجود میں اس کی ذہنیت کو سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آج تک اس نے خیصہ بات کے انتر کیسی پولیٹکس کی ہے اور خیصہ بات میں اس نے کس کسن کی جندی پولیٹکس کو پروان چڑھایا ہے تو اس کے باوجود اس کے جبرو تشدد کے باوجود ہمارے گھروں کے اوپر حملے ہوئے الحمدل اللہ یہ اس کی سب سے پہلی شکف تو یہ ہے کہ ہم جو ہے خیصہ بات سے کافلہ لے کے حمدل اللہ اگر کوئی پورے پاک جاتے ہیں پورا کافلہ پہنچا ہے انہوں نے ہر جگہ پہ انہوں نے کنٹینرز رکھے ہر جگہ پہ انہوں نے چھیل کیا ہوا تھا ہر شہر لیکن ہم جو ہے وہ خیصہ بات کے تمام بیری کیف توڑ کے موٹر ویڈ کے اوپر جو بیری کیف توڑ کے وہ توڑ کے کنٹینرز رکھا ہم ہائیوے پہ بھی پہنچے وہاں پہ بھی رکھتے ہٹائی اور اس کے بات پر ہم بلو ایریا تک ہم بھی انسانی کے اجازت بھی ہم پانچے ہیں تو کموکا صاحب آپ کیا نیشنل اسمبلیوں میں واپس آنے کی بڑی خبریں آ رہی ہیں آپ بھی استیفہ دیکھا ہے تھے تو کیا واپس جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں دیکھیں اس پہ عمران خان صاحب کا موقع بڑا واضح ہے جو ہمارے لیگر نے ہم ان سے ساتھ پرے ہیں ہم اسی کے دے چکے ہیں اور ہم نے اس وقت سوری صاحب تھے اور وہ سیفوں نے ایکسپٹ کر کے تو الیکشن کمیشن کو پھجوا دیئے تھے تو اب میرے خیال ہماری طرف سے تو کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے باقی جو بھی وہ ہمارے لیگر میں صحیح ٹھیک ہے اچھا فیض اللہ صاحب ہمارے ساتھ رہے گا زفر علالی صاحب اس وقت وزیر داخلہ جو ہیں وہ رانہ صنعاللہ صاحب ہیں انفارچونیٹ ہے پاکستان میں دوزار چودہ میں ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا ثانیہ مارل ٹاؤن اس وقت بھی وہ وزیر داخلہ اور وزیر قانون وہاں پنجاب میں تھے اور جو کچھ ہوا پھر اس میں ان کا نام بڑا دیر تک رہا اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا فتنہ فساد والے لوگوں کو صرف روکا ہے تو یہ حکومت کہہ رہی ہے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے جب وہ تسلیم ہی نہیں کر رہی ہے تو پھر آپ کس کو الزام دیں گے کہ وہ خواتین وہ بچے جن پر شیلنگ کی گئی تو پھر وہ کوئی خلا سے لوگ آئے کوئی فضاء سے لوگ آئے ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے ایک سر دیکھیں سوچیں تو صحیح پیمتیس ہزار شیل دو ہزار دو سو کنٹینرز ربر بولٹ اور پتہ نہیں اور کتنے فائرنگ سات سو اریسٹ میڈ نائٹ ریڈ میں نے رات کے بیچ رات میں ریڈز ہو رہے ہیں اور لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں ایک سے زیادہ یہ دھرانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ ابھی تو میں شروع بھی نہیں ہوا ابھی تک تو کوئی ٹھیک سے لوگ مارے نہیں گئے آپ کو تو پتہ ہے ادھر تو ان دونوں نے جو پرائیم منسٹر آج کا ہے وہ چیف منسٹر تھا اور یہ اب انٹریریہ منسٹر ان دونوں کے جو ٹیکٹک سے وہ چودہ لوگ جو مارے گئے انعامد لوگ بغیر اتیار پریگنٹ ویمن یہ کیا آپ میں ان کے بارے میں ہم کیا کومنٹ کر سکتے ہیں آپ بتائیں تو صحیح نا اور آج تک آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے میں مجھے پتہ نہیں کس قسم کی جوڈیشری ہے بھئی یہ کیوں نہیں ابھی تک انکوائری ہوا ہے چودہ لوگ مارے گئے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جوڈیشری نے پورا کمپلیٹ اب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوا اگر موت بھی کافی مارنا بھی مرڈر بھی کافی نہیں ہے تو ایم سوری ہم کیا کومنٹ اس کا مطلب حلالی صاحب اگر وہ فیصلہ آج سے تقریباً کوئی چھے سال آج سال پہلے نہیں ہوا تو پھر تو شے مل جاتی ہے نا پولیس کو اداروں کو لوگوں کو وزراء کو کہ وہاں انہوں نے مار لیا تو پھر اور طاقتور ہو گئے ہیں وہ فاق میں آگئے ہیں سوبے میں ہیں تو پھر تو سر وہ اور ایسا کچھ گل کلا سکتے بلکل سو فیصل آپ کا بلکل لوجک کنکلوشن آپ کا سو فیصل تھا دیکھ یہ ناصر جس بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر سال چین میں دف سے چودہ ملین ایرز ادار پولیٹیشن تو خیر نہیں ہوتے ہیں مگر یہ جو ملین ایرز پولیٹیشن ہوتا اس لیے اس کے پیسے سے پھر وہ لوگوں کو اور پیسل کو کنورٹ کرتے ہیں اپنے انٹریس کے لیے اب چودہ ہر سال ادھر گولی ماری جاتی ان کو اور جب ان کو گولی ماری جاتی ہے تو ان کے رشتدار اور فیملی سے جاتے ہیں گولی کا خرچہ لیتے ٹرائل ہوتا ہے کنڈکشن ہوتا ہے اور فوران ایکسیکیوشن ہوتا ہے اس لیے اب تک چین ایک لحاظ سے اتنا پروگریس کر گیا اور اتنا ریلیٹیبلی کم کرپشن ادھر تو ایک آدمی جیل پہلی گیا جوٹی کے نوک پہ لگا کے سپریم کورٹ کے آرڈرز کو مالات مارا ہیں انہوں نے کنٹینرز کا جب دو ازار دو سو کنٹینرز لگتے ہیں اور پھر اس کا پروائی نہیں ہے پاکستان میں سزا ہوئی نہیں سکتا ہے میں کہتا ہوں کنٹیمٹ اف کورٹ کے لیے آج نام لے لیں ایک آدمی جو جیل میں بلکل کوئی ایسا ہے ہی نہیں اچھا دوسرا ہلالی صاحب میں آپ کا کومنٹ چاہوں گا اب یہ بار بار یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب یہ واپس اسمبلیوں میں ہونا چاہیے تا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بان سائیڈ جس طرح سے ٹرین چلائی ہے کورین کی منظوری کی چاہے وہ نیاب ہو چاہے وہ الیکشن ترامیم ہو آپ سمجھتے یہ اسمبلیوں ہوئی ہے ان کے پاس مجاریٹی نہیں ہے ایک اسمبلی جدر آپ کے اپنے لوگوں کو خریدا ہے اور پورا ثبوت ہے آپ کے پاس ایک اسمبلی جدر پیسے چلے اور ہر قسم کی الیگیلیٹی ہوئی ہے آپ اس کو ریکنگائز کرتے ہیں اسمبلی میں تو نہیں کھریا کہ وہ ووٹ کی ہو رہی ہے ووٹ کی بے توکیر سینئے ترجیکار اور سابق سفیر جمیل فاروقی صاحب کو شکریہ ادا کرتے فیض اللہ کموکر پاکستان تحریک انصاف کرانم آپ شکریہ مجھے ایک بریک لینا جی بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر کچھ پاکستان کی